اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل مائی ویورز اینڈ مائی یوٹیو فیملی آج ہم منائیں گے مولی کے ساتھ بہت زبردست سنیک جو کہ بہت تیسٹی اور مزے کے ہیں آپ کو بہت پسند آئیں گے اور بچوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مولی سے بنائے گئے ہیں ساتھ ہم لسن کی چرٹنی بنائیں گے زبردست سے مولی کے یہ سنیک جو ہیں وہ ہم جانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دد مولی لیئے ہیں اس کو اچھے سے چھیل کے اور واش کر کے اس کے سلائس کٹ لی ہیں اب مولی کے سلائس کو ہم نے بوئل کرنا ہے یہ اچھے سے بوئل ہو چکے ہیں گل گئے ہیں اب اس میں جو ایکسٹرا پانی ہے اس کو نکال کے ضائع کر دیں گے اور باقی مولی کو ہم نے میش کرنا ہے میشر کی مدد سے اچھے سے مولی کو ہم میش کر لیں گے تھوڑا سا پانی اس میں دوبارہ سے نکل رہا ہے تو اس کو ہم خوشک کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے چابل کا آٹھا تین ٹیبل سپون ایک کپ میدہ ڈالیں گے ہلکی آنچ پہ اب میدے اور چاول کے آٹھے کو مولی کے اندر ہم مکس کریں گے آنچ کو ہم ہلکہ ہی رکھیں گے کیونکہ تیز آنچ کرنے سے میدہ جو ہے وہ جل دے گا ہلکی آنچ پہ اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ میدہ جو ہے وہ بھون بھی جائے اور اس میں مولی کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے میری ریسپی آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائکشے ضرور کیجئے گا میدہ جو ہے وہ سارا مکس ہو چکا ہے اور اب اس میں سپائسز ڈالیں گے موٹی کٹی لال مرچے نمک موٹا کٹا ہوا خشکی دنیاں زیرہ تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے نمک اور مچ ٹیسٹ کے مطابق آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سبس دنیاں ڈالیں گے اور ان کو پھر مکس کریں گے ہلکی آنچ پہ اب یہ سارا مکس ہو چکا ہے تو اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے سارے بیٹر کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں گے اور اتنے دیر میں ہم کریں گے لسن کی جرنی تیار دو ستین چمچ ہمیں اوئل لیا ہے اور اس میں ڈال دے ہیں دس سے بارہ کلیاں جو لسن کی ان کو فرائی کریں گے لسن کی کلیوں کا کلر چینجے ہونے لگا ہے اس میں ہم ڈالیں گے نمک اور سرک مرچے ڈیسٹ کے مطابق موٹی کٹی لال مرچے آدھا چمچے تھوڑا سا خوشک دھنیاں تھوڑا سا زیرہ تقریبا ایک ٹی سپون کے قریب اور ان کو فرائی کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ بنجے اور بس اس کو ہم اب گرینڈ کر لیں گے بہت ہی مزدار اور زبردر سے چٹنی جو ہے وہ لسن کی تیار ہوگی چٹنی کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے اب اسے نکالیں گے مولی کے سنیک کے ساتھ اس کے علاوہ آپ لسن کی چٹنی کو چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا پھر کسی بھی پراتھے کے ساتھ یہ بہت ہی زبردہ سور مزے کی لسن کی چٹنی جو ہے وہ بن کے تیار ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو بہت پسند آئے گی مزدار سی لسن کی چٹنی ترنی ماری ریڈی ہو چکے ہے اسے ہم سائٹ پر رکھیں گے اور جو ہم نے مولی کا تیار کیا تھا مکسر وہ بھی ٹرلہ ہو چکے ہیں اس میں میں نے آدھا کپ آٹا لیا ہے وہ شامل کروں گے اس میں آٹے کی جگہ پہ آپ میدہ بھی اور شامل کر سکتے ہیں ایک کپ میں نے میدہ پہلے شامل کیا تھا اب اس میں آدھا کپ آٹا ہور شامل کر کے اسے گوند لیں گے ہم نے سخت اس کو آٹے کی طرح گوند لیا ہے اور اب اسے بیلیں گے بیلن کی مدد سے بیل کے کسی بھی شیپ میں آپ اس کے سنیک تھیار کر سکتے ہیں میں اس طرح رونگ میں چھوٹ چھوٹی سی اس کی ٹکیاں منا لوں گی چینل پر لیں گے تو اس میں چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا کمٹ سے اس میں ضرورتائیں میری یہ آج کی مزدار سے جو سنیک ہے مولی کے آپ کو کیسے لگے ہیں یہ سارے سنیک ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے آپ کو اسی بھی شیپ بنا سکتے ہیں اوئل میں ان کو فرائی کریں گے تو اوئل گرموچ کا ہے اب اس میں مولی کے جو ہم نے سنیک تیار گئے تھے فرائی کریں گے بہت چیز ابردست سیسٹ بھی ہے ضرور ٹرے کیجئے آپ کو بہت پسند آئے گی ہلکی ہلکی سے یہ پھولنی شروع ہو چکی ہے اس کی سائٹ چینج کریں گے اور فرائی ہونے پر ان کو نکال لیں گے سارے سنیک ہماری اسی طرح ڈڑی ہو چکے ہیں اندر سے بہت سوفٹ اوپر سے کرسپی ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں